اسلام علیکم کیا حال چالہ امیدہ خیریہ سے ہوں کہ آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں ساکر بھی لوگ اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو بہت ہی مزیدار ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے لئے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دودھ تو تقریباً ہر بندہ ہی پیتا ہے ہر ملک میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور یہ آتا کیسے اور کہاں سے آتا ہے تو وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھائیں گے کہ بینس کا چوائی کا جو طریقہ ہے وہ بیسٹ کیا ہے کس طرح اس کی چوائی کرنی چاہیے جس سے جانور بھی تانگ نہیں ہوتا اور دودھ بھی ہم بہ آسانی نکال سکتے ہیں چلتے ہیں اس جانور کی طرف جس کا ہم نے دودھ نکالنا ہے تو اگر ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کرتے ہیں اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس جانور کی طرح ہاں تو دوستو ماشاءاللہ سے جس جانور کی ہم نے چوائی کرنی ہے وہ جانور آ گیا یہ اس کا جو بچہ اس کو چھوڑ دیا اس کے نیچے اور یہ اپنا جو ہے پیٹ پوچا بھی اپنی کرے گا اور جو اس کا دودھ وہ بھی نیچے لے گیا تو اسی طرح یہ جو اس کا بچہ ہے وہ اس کے نیچے جو ہے دودھ پی رہے ہیں اسی طرح یہ اس کی قرآک ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے اس کے پیچھے وہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ باندھ رہے ہیں تاکہ یہ آگے چلے نہیں تو باقی بھی جانور ساتھ کھڑے ہیں اس وجہ سے اس کے جو ہے پاؤں باندھئے گئے ہیں تاکہ ان کی جو ہے شرارت کی وجہ سے اگر وہ ان کو اگر اس بینس کو مارتی ہیں اس جانور کو مارتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ڈر کے آگے چلے نہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے جو بچہ ہے اب وہ دوسری سائیڈ پہ ہو گیا دودھ نیچے آگیا اس کا اب برطن میں اس کا دودھ نکالیں گے تو اس میں کی جانے والی گلتیاں کون سی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے ماشاءاللہ سے ابھی دودھ نکال رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک اس کی اندر جو بات آپ کو بتاتا چلو جو ابھی اس کا جو ہے بچہ وہ دوسری سائیڈ پہ اس کا دودھ پی رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس نے پیچھے موں کیا ہے بینس نے دودھ لینے کے لیے اور اس کو دودھ دے رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بچے کو اگر آپ جب وہ دونیچے آ جاتا ہے اگر آپ نیچے سے نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد مکمل آپ نے چوائی کر کے اس کے اوپر تنوں کے اوپر آپ نے اس کی جاگ بن جاتی ہے وہ جاگ لگا دی نہیں ہے تاکہ تھان جو ہے وہ خراب نہ ہو تو اس کا تو فیلال اگر اس کے بعد اگر آپ اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں نیچے سے نکال دیتے ہیں دوبارہ اس کو نہیں چھوڑنا اس کے نیچے کیونکہ وہ دوبارہ اگر چھوڑیں گے آپ تو وہ جاگن لگا پھائیں گے ابھی مانشاءاللہ سے چوائی دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور بات آپ کو این باتاتا چلوں اگر جب چوائی ہو جاتی ہے تو چوائی کے آدھے گھنٹے بعد جو ہے آپ نے اس کو بیٹھنے میں دینا کیونکہ جب چوائی ہو جاتی ہے تو سادھا لفظوں میں آپ کو باتاتا چلوں کہ اس کے جو اندر اندر کچھلا جاتا ہے گندگی جاتی ہے تو اس سے جو رسیم جاتے ہیں اندر تو اس سے جو ہے بہنس کے تھن خراب ہو سکتے ہیں تو ادھا گھنٹہ آپ اس کو نہ بیٹھنے دیں اگر پانی کی اس کو عاجت ہوتی ہے تو پھوشش کریں کہ صاف سترا جو پانی ہے وہ پھلائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چوائی مکمل ہوگی ہے سوسی سائیڈ پہ وہ بچہ دودھ پی رہے تو اس کے اوپر جو ہے تنوں کے اوپر جاگ لگا دی ہے تو اس سے جو ہے تھن خراب نہیں ہوتے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہاں تو دوستو آپ نے مکمل طریقہ کار دیکھا کہ کیسے اس کے چوائی ہوتی ہے اور کون کون سی اندر گلتی ہوتی ہے اور اینڈ پہ کیا کرنا چاہیے اس کے چوائی کرنے کے بعد تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو کمیٹس کرنا لائک کرنا اگر چینل ابھی تار سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اسی پہ کرتے ہیں اینڈ اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ